بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید میری شادی کا دوسرا دن تھا صبح صبح میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسکر نے پوچھا کیا ہوا کچھ پریشان لگ رہی ہو میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے ماں باپ کی یاد کتنی شدت سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے یہ آپ کو ابھی بتاتی ہوں شادی کے دوسرے دن ہی میری ساس نے مجھے کچن کا راستہ دکھا دیا یہ کہہ کر کہ وہ میری ناز برداریاں برداشت نہیں کر سکتی حالانکہ گھر میں میری ایک جوان اور ہٹی کٹی نند موجود تھی مگر میری ساس نے اسے نہ کہا بلکہ مجھے ہی کچن میں بھیج دیا میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی کہ مجھے کسی کے گنگن کرنے کی آواز آئی میری بچپن سے ہی مشاہدے کی حص تیز ہے اس وقت ان گھٹی گھٹی آوازوں کو سن کر مجھے یہی محسوس ہوا کہ کوئی مجھ سے چھپ کر کچن کے ہاتھے میں ہی باتیں کر رہا ہے تب ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے میری نند کھڑی تھی کالی آنکھو والی یہ خوبصورت لڑکی اپنے تیز سراز نقوش کے ساتھ کافی شاتر مزاج بھی لگتی تھی مجھے دیکھ کر یک دم اس کے لب خاموش ہو گئے اور معنی خیز انداز میں دیکھ کر مجھے مسکرانے لگی بھابی میں جانتی ہوں آپ کیا سوچ رہی ہیں لیکن اس گھر میں آپ کا ذرا احتیاط سے رہنا پڑے گا ورنہ اس گھر سے آپ کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے پہلے ہی دن اس نے اتنا شاندار وار چلایا کہ میں تو اسے دیکھتی رہ گئی عموماً نندوں کو گھر سے رخصت ہونا پڑتا ہے مگر یہاں نند بھابی کو دھمکی دے رہی تھی کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے گی بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے میں نے سوچا کوئی بات نہیں بچی ہے سمجھ جائے گی اسے شام میری اور اسگر کی دعوت تھی ہمیں ان کی پھپی کے گھر کھانے پر جانا تھا اسگر مجھے لے کر پھپو کے گھر گئے ہم لوگوں نے وہاں خوب انجوائے کیا پھپو نے مجھے بڑا پیار کیا اسگر کی پھپو ایک محبت کرنے والی عورت تھی مگر نہ جانے کیوں مجھے بار بار لگا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں میں اسگر سے الگ ہو کر ان سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں تو یہاں پہلی بار آئی تھی اگر سسرال میں جگہ بنانی تھی تو پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ وفدار بھی رہنا تھا میں نے اسگر کا ہی دامن تھامے رکھا ادھر ادھر کسی سے کوئی فالتو بات نہیں کی شام ہوئی تو ہم لوگ گھر آ گئے رات کا کھانا تو ہم کھا کر ہی آئے تھے گھر آ کر اسگر نے بہن سے کہا کہ مجھے ذرا چائے بنا دو اس نے بڑا مو بنا کر چائے تیار کی اور لا کر کمرے میں رکھ دی میری چائے پینے کی عادت نہیں تھی میں نے تو چائے نہ پی اسگر نے چائے پی لی چائے پینے کے بعد ہم لوگ سو گئے رات کے تقریباً دو بجے شور سے میری آنکھ کھلی پاس ہی پہلو میں اسگر کرا رہے تھے میں تو گھبرا کر اٹھ گئی کیا ہوا اسگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہے طبیعت ٹھیک ہے میں نے پوچھا لیکن اسگر بددستور کرا رہے تھے کہنے لگے میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے میں نے اٹھ کر پانی پلایا لیکن کوئی فرق نہ پڑا پھر جا کر کعوہ بنا کر لے آئی لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہ پڑا اب مجھے سچ مچ پریشانی ہونے لگی کہ میرے پیا کو ہو گیا گیا شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے لیکن ایک گھنٹہ گزرنے کی دیت تھی کہ اسگر کی تکلیف میں حد سے زیادہ اضافہ ہو گیا یہ دیکھ کر میں اور گھبرا گئی میں نے اپنی ساس اور نند کو بھی جگایا میرا چھوٹا دیور میرا شوہر اکلوتا بھائی تھا کوئی دیور وغیرہ نہیں تھا میرا جس کے سہارے میں اسگر کو باہر لے کر جاتی بہرحال تھوڑے ہی دیر کے بعد ہم لوگ ہسپیٹل پہنچ گئے وہاں جا کر اسگر کو ایمیچنسی میں داخل کروا دیا پتہ چلا کہ ان کے پیٹ میں کوئی زہریلی چیز چلی گئی ہے میں سوچنے لگی کہ ایسا کب ہوا ہم نے تو پپو کے گھر میں کھانا کھایا تھا اس کے بعد گھر آ کر پس چائے پی تھی باہر سے بھی کچھ نہیں کھایا تھا لیکن خیر یہ معمہ معمہ ہی رہا حل نہ ہو سکا وہ دن تو بڑی مشکل سے گزرا شوہر کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی ڈاکٹر نے ایک ہفتے کی دواء لکھ کر دی تھی لیکن اگلے ہی دن اسکر کی طبیعت پھر خراب ہو گئی اور اتنی خراب کہ انہیں ہسپتال میں داخل کروانا پڑا وہ دو تن مزید ہسپتال میں داخل رہے اس دوران میں کبھی گھر تو کبھی ہسپتال کے چکر لگا دی ایسے میں میری نن نے میرا بالکل بھی ساتھ نہ دیا میرا ہسپٹل میں تیسرا دن تھا جب میری ساس کہنے لگی کہ تم جوان عورت ہو تمہارا رات کو گھر کے باہر رکنا مناسب نہیں ہے تم گھر چلی جاؤ سبیحہ کے ساتھ رہو اتنے میں میں اپنے بیٹے کا خیال رکھ لوں گی ان کی بات بھی صحیح تھی مگر میرا دل اسکر کے بغیر نہیں لگتا تھا خیر پھر سبیحہ کو سہارا دینے کے لیے میں گھر آ گئی لیکن سبیحہ مجھے دیکھ کر بالکل بھی خوش نہ ہوئی اس کے تو تیور ہی بدلے ہوئے تھے میں نے اس سے کہا سبیحہ آج میں تمہارے کمرے میں سو جاتی ہوں مجھے امی نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارا خیال رکھوں وہ ہسپٹل میں ہوں گی اس لیے ہمارا ایک ساتھ رہنا ضروری ہے میری بات پر سبیحہ مو بنانے لگی لیکن میں نے اس سے اس بات کا سبب نہ پوچھا سوچا کہ شاید نن بھابی کی روایتی رنجش ہوگی اسی لیے سبیحہ مجھے پسند نہیں کرتی لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اس نے جان بوجھ کر پانی کا جگ گرا کر بستر گیلا کر دیا تاکہ میں وہاں سو نہ سکوں مجھے سبیحہ کی یہ حرکت بہت بری لگی ایک تو میں اپنے شہر کو چھوڑ کر اس کا خیال رکھنے کے لئے یہاں بیچی تھی اور اوپر سے اس کی یہ اوچھی حرکتیں اسے بلکل بھی زیب نہیں دیتی تھی لیکن کیا کیا جا سکتا تھا بہرحال میں نے حمد نہ ہاری سبیحہ سے کہا کہ کوئی بات نہیں میں تمہارے کمرے میں ہی سو جاؤں گی ہم نیچے بستر بچھا لیتے ہیں اس بات پر سبیحہ بڑی پریشان ہوئی کہنے لگی بھابی آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں جب اس کمرے میں جگہ نہیں ہے تو پھر آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا جگہ بہت ہے اگر تم صوفے پر سو گی تو میں نیچے سو جاؤں گی لیکن آج امہ نے ہدایت کی ہے کہ تمہارے پاس ہی رہنا ہے اس دن میں کہیں نہیں جا سکتی گویا سبیحہ کو میرے یہاں رہنے پر باقاعدہ اعتراض تھا جس کو میں نے خاص اہمیت نہیں دی اگلے دن میرے شہر ہاسپٹل سے دسچارج ہو کر گھر آ گئے ان کے آنے پر میں بہت خوش تھی ان کی بیماری نے تو مجھے آدھ موہا کر دیا تھا لیکن میں بہت پریشان تھی اس لیے کہ شادی کے دو دن بعد ہی میرے پیا بیمار ہو گئے تھے اب ظاہر ہے عورتیں یہی کہتی کہ یہ سب میری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے عورتوں کی باتوں کا جواب دینا میرے بس میں نہیں تھا اس لیے میں اسکر کا خیال رکھنے لگی تا کہ وہ جل سے جل تھیک ہو جائیں اگلے دن اسکر کو ہاسپٹل سے گھر لائے تو ان کی طبیعت کچھ بہتر تھی میں نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ رہوں گی ان کی دل جوئی کروں گی ایسے میں حیرت انگیز طور پر میری نن نے ہمارا خیال رکھنا شروع کر دیا ہمارا کیا؟ شاید اس کا اپنا بھائی تھا اس لیے اس نے تعاون کیا وہ وقت پر دودھ اور کھانا وغیرہ لاکر اسکر کو دے دیتی لیکن اسکر کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی ہی جا رہی تھی دوائیوں گولیوں کے باوجود بھی ان پر کوئی چیز اثر نہ کر رہی تھی ایک دن میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ سبیحہ اپنے بھائی کو دودھ کا گلاس پکڑا کر واپس چلی گئی میں نے دیکھا سبیحہ کافی اجلت میں تھی اس کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں مجھے شکسہ ہوا میں باہر آئی اسکر نے دودھ کا گلاس سامنے رکھا تھا جیسے وہ پینہ نہیں چا رہے ہوں کیونکہ شاید ان کی طبیعت کافی بوجھل تھی تب ہی میں نے کہا اسکر آپ یہ دودھ مت پیئیں میں ایسا کرتی ہوں گھر کے اقب میں بلی نے بچوں کو جنم دیا ہے انہیں دودھ کی ضرورت ہے میں بلی کے بچوں کو یہ دودھ پلا دیتی ہوں ہو سکتا ہے آپ کی جان کا صدقہ نکل جائے میری بات پر وہ مسکرہ دیئے ہاں ایسا ہی کر لو ہو سکتا ہے اس بہانے اللہ تعالی مجھے بھی شفا دے دے میں دودھ کا گلاس لے کر گھر کے اقب میں چلی گی وہاں بلی کے آٹھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو شاید کل پرسوں ہی پیدا ہوئے تھے میں نے ایک پرانے سے برطن میں دودھ ڈال کر انہیں دیا تو وہ پینے لگے اب اسے اتفاق کہہ لیں کہ اگلے دن میں ویسے ہی اپنی رحم دل فطرت سے مجبور ہو کر اس ٹور میں آئی تو دیکھا پلی کے ان بچوں کی طبیعت سخت خراب تھی آنکھوں سے پانی چھوٹ رہا تھا جبکہ آس پاس کافی گند پھیلا ہوا تھا لگتا تھا دودھ پلی کے بچوں کو راست نہیں آیا یہ دیکھ کر میرا ماتھا تھنگا کیونکہ انہیں تو میں نے ہی وہ دودھ لا کر دیا تھا جو سبیحہ اپنے بھائی اسکر کو دینے والی تھی اب تو شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی میں نے اپنی نندھ پر نظر رکھنا شروع کر دی میں نے نوٹ کیا کہ وہ اکثر کھانا بناتے ہوئے بڑی سی چادر اڑ لیتی ہے یا مجھ سے چھپ کر ادھر ادھر ہو جاتی ہے میں لاکھ چاہ کر بھی اسے ساری دیر نہیں دیکھ پاتی تھی خاص کر اسکر کا کھانا وہ نہائی دھیان سے بناتی لیکن کھانا بنانے کے بعد اس کی حرکتیں مشکوک ہوتیں یا تو وہ کھانا خود نہ کھاتی یا پھر کچھ ایسا کر دیتی کہ کھانا صرف اسکر کو ہی کھانا پڑتا کبھی پرہیزی کھانے کا نام لگا کر تو کبھی کوئی اور بات بنا کر یہ سب میرے لئے بہت تکلیف دے تھا کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے پھر مجھے لگا شاید میرا وہم ہے میں ہر چیز کو گہرائی سے سوچتی تھی ہر انسان کی باتوں کو یاد رکھتی تھی شاید اسے لئے میں ایسی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی سبیحہ کی حرکتوں کو میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی اس دن میں نے سبیحہ سے کہا کہ آج کے بعد اسکر کا کھانا میں ہی بناوگی سبیحہ کہنے لگی بھابی آپ کو اس کی ضرورت نہیں میں نے جوابا کہا کہ میں اپنے شاہر کا کام خود کرنا چاہتی ہوں اس پر اس نے مجھے کافی باتیں سنائیں کہنے لگی کہ میں ان کی بہن ہوں میرا خون کا رشتہ ہے تم اس کی کیا لگتی ہو میں نے خیر اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا میں جانتی تھی کہ یہ بات سبیحہ کو اپنی شادی کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی کہ شاہر کے ساتھ کون کا رشتہ ہو نہ ہو احساس اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور شاید سب سے مضبوط رشتہ بھی یہی ہوتا ہے خیر اس دن کے بعد سے میں نے سبیحہ کے ہاتھ کا بنا ایک کطرہ بھی اپنے شاہر کو کھانے نہیں دیا حیرت کی بات تو یہ ہوئی کہ اسکر کی طبیعت سنبھلے لگی ان کو دن میں جو تکلیف ہوا کرتی تھی وہ قدرے کم ہو گئی تھی ان کو نین بھی کم آتی اور وہ ہشاش بشاش رہتے لیکن اس کے برقس میری نند کی طبیعت اب کافی بگڑی ہوئی نظر آتی جب دیکھو وہ غصے میں رہتی مجھے گھر گھر کر دیکھتی بات بات میں نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی حالکہ میں نے اسے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی کہ وہ مجھ سے مقابلے بازیاں کرے یا مجھے اپنی انا کا مسئلہ بنا لے اب میں نے دیکھا سبیحہ کافی اکھڑی اکھڑی رہنے لگی تھی اگلی رات کی بات ہے اسکر پرسکون نیند سو رہے تھے میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میرے شاہر کو ایک بار پھر صحت کی نیامت سے نوازا تحجت کا وقت ہوگا تب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا باہر ہلکی ہلکی کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی میں اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا بیرونی دروازے کے پاس کچھ حل چل تھی ڈٹے ڈٹے بیرونی دروازے کے پاس گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازے میں کوئی حیالہ سا کھڑا تھا گوھر کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ عورت تھی پاس جا کر پتا چلا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ خود سبیحہ ہے اس بات پر مجھے سکت حیرت ہوئی کہ سبیحہ رات کے اس پہر بیرونی دروازے پر کیا کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اب تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری جوان نند رات کے اس وقت کہاں جا رہی ہے میں نے آگے بڑھ کر دروازے کی آٹ سے دیکھا تو سبیحہ تیزی سے اگلی گلی میں مڑ گئی یہ دیکھ کر میری تو رومٹے کھڑے ہو گئے کہ کوئی لڑکی اتنی دلیر کیسے ہو سکتی ہے کہ رات کے اس پہر اکیلی گھر سے یوں نکل جائے اس وقت میرا دل چاہا کہ چیز چیز کر سب کو اکٹھا کر لوں لیکن نہ جانے کیوں میری حمد نہیں ہو پائی کسی کو بتانا تو دور کی بات میں خود اکبر کو نہیں بتا سکی بوجل دل کے ساتھ آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی میرا دل دھک دھک کر رہا تھا بیرونی دروازہ میں بند کر آئی تھی مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ سبیحہ کسی کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی ہے پھر نہ جانے کب مجھے نین کی آغوش نے آ لیا اور میں گہری نین سو گئی ایک تو گھنٹے بعد فجر کی آزان ہوئی تو نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی نماز کے بعد عموماً میں ناشتے کے وقت ہی اٹھا کرتی تھی لیکن صبح میری آنکھ ناشتے کے لیے نہیں بلکہ باہر ہونے والے شور کی وجہ سے کھل گئی میں باہر آئی تو دیکھا میری ساس سبیحہ کو سہن میں بالو سے پکڑے گھسیٹ رہی تھی اور اسے مکے پر مکے مارے جا رہی تھی یہ دیکھ کر میں تو سکتے میں آ گئی پتہ نہیں سبیحہ رات کو کہاں گئی تھی واپس آئی ہوگی دروازہ بن پایا ہوگا اسی وجہ سے ساس اسے اتنا مار پیٹ رہی تھی شاید وہ ان کی جوان بیٹی تھی انہیں اس کے کرتوتوں کا علم نہیں تھا سبیحہ مار کھاتی رہی اسکر بھی اسے برا بھلا کہنے لگے مجھے اصل معاملے کا علم نہیں تھا سو میں چپ ہو رہی اور کسی سے کچھ نہ کہا اس دن گھر کے فضاء عجیب سی تھی میری ساس مہر و نسا بیگم کسی سے بات نہ کر رہی تھی جبکہ اسکر کا موں بھی اترا ہوا تھا ایک میں ہی گھر میں چل پھر رہی تھی سبیحہ اپنے کمرے میں بند رو رو کر برا حال کر چکی تھی وہ کھانا تک نہیں کھا رہی تھی جبکہ شاہر اور ساس بھی کوئی دلچسپی نہ دکھا رہے تھے بڑی مشکل سے میں نے سب گھر والوں کو کھانے کی میز پر اکٹھا کیا اسکر کی طبیعت صحیح ہو گئی تھی اگلے دن سے وہ آفیس جانا شروع ہو گئے لیکن گھر میں ایک عجیب سے تناف کی کیفیت تھی میری نند جو پورے گھر میں دندناتی پھٹی تھی ایک کمرے میں محصور ہو کر رہ گئی تھی مجھے اب اس پر ترس پھی آ رہا تھا آخر اس کی عمر ہی کیا تھی جو میں اسے ہیوں مقابلے بازی کرتی اگلے دن میں صبح کا ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ بھوٹ بھوٹ کر رونے لگی مجھ سے کیے گئے سلوک پر وہ مجھ سے شرمندہ تھی مجھ سے معافی مانگنے لگی میں نے کہا تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تم یہ بتاؤ کل رات کو کیا ہوا تھا اور تم کہاں گئی تھی میری بات پر اسے اپنا بھید کھولا ہی پڑا کیونکہ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ میں اس کی خیر خواہ ہوں اس کی دشمن نہیں ہوں جو اسے بدلے لیتی پھروں ایک نوجوان کی محبت میں گریفتار ہے اس کا نام احمد علی تھا احمد علی ایک امیر خاندان کا چشم و چراغ تھا کم از کم سبیحہ کو اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ ایک نہائیت امیر و کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے سبیحہ کب اس کی محبت میں گریفتار ہوئی خود اسے بھی پتا نہیں چلا پھر رفتہ رفتہ محبت کا جادو چڑھنے لگا وہ سبیحہ کو بتانے لگا کہ تمہارا بھائی تمہارے گھر کی دولت پر قابض ہے اگر تم چاہو تو اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہو دوسری بات اس لڑکے نے یہ کہی کہ چونکہ ہمارے خاندان میں کچھ بنیادی فرق ابھی بھی موجود ہیں اس لیے تمہارا بھائی مجھے قبول نہیں کرے گا بہتر ہے کہ تم اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دو اگر تم اپنے گھر کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے حقوق کا استعمال کرنا ہوگا سبیحہ اس قدر بے وقوف اور اپنے بھائی کے دشمن نکلی کہ اس لڑکے کی باتوں میں آ کر جان بوچ کر اپنے بھائی کو دھوکہ دیا اس کی صحت بگارنے کے لیے اسے تواتر سے گولیاں ملا کر دیتی رہی حیزے کی یہ گولیاں اسکر کو بستر سے بھی اٹھنے نہیں دیتی تھی بدبخت سبیحہ یہ بھول گئی تھی کہ یہ گولیاں زیادہ استعمال کرنے سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ انسانی جسم میں پانی کی کمی ہے لیکن خدا جانے سبیحہ کیا چاہتی تھی وہ لڑکا اسے یہ کام کیوں کرواتا تھا شاید اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں سے متنفر ہو اور شاید اس لیے بھی کہ وہ اسے وقت گزاری کر رہا تھا اور شادی کے لیے وہ اسے ہمیشہ یہی کہتا کہ تم اپنے گھر کا سارا مال دولت زیور وغیرہ لوٹ کر آ جاؤ اس کے بعد ہم شادی کریں گے اور وہ پیسہ میرے کام آئے گا چونکہ میں بھی گھر سے بھاگ کر تم سے شادی کروں گا اس لیے ہم دونوں کو اپنے اپنے گھروں سے پیسہ لانا ہوگا سبیحہ نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اسے خفا ہو گیا تب سبیحہ اسے منانے نکل پڑی اور ساتھ ہی یہ بھی سوچ لیا کہ وہ ہمیشہ کیلئے اس سے شادی کر کے اس کا گھر بسا لے گی لیکن وہ لڑکا جو شاید صرف اسے دولت کا پجاری تھا سبیحہ کو خالی ہاتھ دیکھ کر اس پر برس پڑا کہنے لگا تم پاگل ہو محبت سے پیٹ نہیں بھڑتا وگر مجھ سے شادی کرنے ہی ہے تو اپنے گھر کی کاغذات اور دولت وغیرہ سمیٹ کر لے آؤ تاکہ تم اور میں ایک اچھی زندگی گزار سکیں سبیحہ کو تب سمجھ میں آیا کہ وہ اپنے بھائی پر کس قدر بڑا ظلم کرائی ہے اسے بے ہوش کر کے اڑائی تھی اس نے مجھے بھی کئی بار دھوکہ دیا مجھ سے جھوٹ بولے اور اپنی ماں سے تو خیلاتاد جھوٹ بولے لیکن میری ساس سادہ طبیعت کی مالک عورت تھی انہیں چلاکیوں اور ان باتوں کا نہیں پتا تھا جن پر سبیحہ کو عبور حاصل تھا بہرحال سبیحہ کی یہ حقیقت میں نے گھر میں کسی کو نہ بتائی حالکہ اس کی غلطی ناقابل معافی تھی مکر میں نے بچی سمجھ کر اسے معاف کر دیا کچھ مہینے کے بعد ہی سبیحہ کا رشتہ ایک اچھے گھر آنے سے آ گیا میں نے اور اسکر نے مل کر اس کا گھر بسایا اپنی استطاعت سے بڑھ کر اسے جہیز دیا اور آج میری نند عمر بھر کے لیے میری ممنون ہے سب عورت اسے یہی کہوں گی کہ اپنی نندوں کو اپنی مہنوں کی طرح سمجھیں ایک دن آئے گا کہ وہ بھی آپ کو بڑی بہن کا درجہ دینے لگیں گی مجھا